دوستو بیس مارچ دو جار تیس کو یورپین اسپیس ایجنسی کے ویب سائیڈ میں ایک ایمیج اپلوڈ کی جاتی ہے اور یہ ایمیج اپلوڈ کی جاتی ہے یورپین اسپیس ایجنسی اور حبل ٹیلیسکوپ کے کولائبریشن کے دوارہ اور یہ ایمیج آپ سب کے سامنے ہے جس میں آپ سب کو یہ گیلیکسی دیکھنے ہیں اور یہ گیلیکسی کا آکار ایک دم جیلی فش کی طرح لگ رہا ہے اور دوستو یورپین سپیس ایجنسی نے اسے جیلی فٹس گیلیکسی کا نام دیا ہے اور ویسے اس کا اوفیشیل نیم ہے جے ڈبلو ون زیرو زیرو اور دوستو اس کی کونسٹلیشن کی بات کی جاتی ہے یہ پریکزلس کونسٹلیشن میں ہیں اور یہ ہم سے قریباً آٹھ سو میلین لائٹیئر دور ہے لیکن دوستو آپ سب کے من میں آ رہا ہوں کہ آخر کار اس گیلیکسی میں اتنا خاص کیا ہے جو میں آپ سب کو اتنا بڑھا چڑھا کے بتا رہا ہوں تو دوستو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کار اس گیلیکسی کا ایسا سیپ کیوں فارم ہو گیا تو دوستو جب سائنٹس کمیٹی نے اس کا ایسپلیشن دیت انہوں نے بتایا ہے کہ یہ رام پریسر اسٹرنگ کے قارن ہوا اور دوستو اب آپ کے من میں آ رہا ہوگا کہ یہ کونسٹلیشن کے نام ہیں تو دوستو یہ ایک ایسا فینومینا ہوتا ہے جب کوئی بھی گیلیکسی بہت تیج سپیٹ سے ٹریبل کر رہی ہوتی اسپیس میں تب اس گیلیکسی کے پلازمہ اور گیسز نکل کے باہر جائیں لگتے ہیں آوٹر اسپیس میں اور اسی پروسس کو ہم رام پریسر اسٹرپنگ کہتے ہیں اور سب سے پہلی بار یہ فینومینا کھوجا گیا تھا ان جی سی فور فور جیرو ٹو گیلیکسی میں جو کی ورگو سوپر کلسٹر میں اسٹھت ہے